آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارا اور آپ کا رابطہ کنٹینیو کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سیگمنٹ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ایکچولی یہ ایک کوسچن ہے ہمارے دوست کا اور کبھی کبھی ہم نئی کمپنی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نیا انسٹرومنٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سافٹ ویر سپورٹنگ سافٹ ویر نہیں ہوتا ہے جسے ٹازٹ ہوتا ہے یا پرو لنک ہے تو سوکیا لنک ہے اس طرح سے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس سافٹ ویر نہ ہو تو پھر یہ ایک فائل ہے اس ڈی آر کا آپ یہاں بھی دیکھیں تو یہ اس ڈی آر کا فائل ہے اور یہ ڈاؤنڈوڈ ہوتا ہے سوکیا سے اور لائکا سے بھی ڈاؤنڈوڈ ہوتا ہے تو کسی بھی سروی انسٹرومنٹ سے جب ہم ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی ایکسل میں یا دوسرے سافٹ ویر میں نہیں آتا ہے کہ ان کا ایس ڈی آر سافٹ ویر ہوتا ہے تو اس میں یہ ڈاؤنڈوڈ ہوتا ہے تو اب ہم اس کو جب تک آرٹوکیڈ میں یا ایکسل میں نہیں لے کر جائیں گے تب تک پرابلم یہ ہوگا کہ ہم اس کی کوئی ڈرائنگ نہیں بنا سکتے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو جب ہم بغیر کسی سافٹ ویر کے ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں تو اس میں کچھ کامپلیکیشنس آتی ہے تو اس کو کیسے سالوڈ کریں تو اس کو رائٹ کلک کر کے یہ ڈی آر فائل کو آپ جب بھی رائٹ کلک کر کے اوپن ویتھ کریں گے تو اوپن ویتھ آپ ایکسل کر دیں اوپن ویتھ جب آپ ایکسل کریں گے تو اب جب ہم جب اوپن ویتھ ایکسل کریں گے تو اس طرح سے کچھ فائل آپ کا اوپن ہوگا ابھی دیکھیں جہاں پہ آپ نے انسٹرومنٹ کو چینج کیا ہوگا سی پی چینج کی ہوگی تو اب ایکچولی یہ سافٹ ویر اگر آپ پرو لنک میں نہیں کریں تو یہ پوری ڈرائنگ ہے آٹو کیڈ میں بنا سکتا ہے ٹیکسٹ فائل میں بنا سکتے ہیں اور دوسرے بھی ہم سپورٹنگ سافٹ ویر میں لے سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس طرح کے کوئی بھی انسٹرومنٹ کے سپورٹنگ سافٹ ویر نہ ہو تو اگر ہم ڈی آریکٹ ایکسل میں رائٹ کلک کر کے اوپن ویتھ ایکسل کریں گے تو اب یہ پوری ڈیٹا اس کی پوری کمیونکیشن ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے کہ انسٹرومنٹ چینج کیا ہے ریپلیس کیا ہے اور جہاں پہ بھی کوئی چینج کرے گا سپوز یہاں پہ ٹارگیٹ ہائٹ یا پریزم ہائٹ چینج کرے گا تو وہاں پہ ایک گیپ آ جائے گا وہ انفارمیشن یہاں پہ پاس ہو جائے گی کہ یہاں پہ گلتی ہو گئی ہے نائنٹی ٹو اگر ہمارے پاس تھری تھری فائیو یا کوئی بھی ہائٹ اگر ہمارے پاس چینج ہے تو کیا ہوگا کہ ہم یہاں پہ کوئی گلتی ہو گئی ہے تو ہم پوری اے لیویل کو ایک مرتبہ اتنا چینج کر سکتے اگر بی سنٹی یا تی سنٹی ٹارگیٹ ہائٹ یا پریزم ہائٹ میں چینج ہو گیا ہے تو ہم اس طرح سے ساری اس کی کلکیولیشن ہم ایک دن سے چینج کر سکتے اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک ہے سیٹ میں پڑا گیا ہے اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں سے پھر دوسرا سیٹ پڑا گیا ہے یہاں کوئی چینجنگ ہوئی ہے تو یہاں جہاں بھی چینجنگ ہوگی تو یہاں پہ گے پائے گا اب میں ایکسل کے فارمیٹ میں ایک ایک کو جا کے میں لائن چینج اب میں اگر پوری ڈیٹا سے میں سیٹسفائے ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کتنے پوائنٹ ہیں اور میرے پاس اراؤنڈ 600 پوائنٹ ہیں ہمارے پاس تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم ایکسل میں ایک آپشن ہے پہلے تو جو اس کی خالی لائن ہے نا جہاں پہ چینج ہوئے تو وہاں پہ پہلے اس کو ہم ایک کالم پہ لے کر آتے ہیں تو کالم پہ لے کر آنے کے لیے یہ دیکھیں اگر یہ اس کو دیکھا جائے تو یہ پورا ایک کالم میں لکھا ہوا ہے جیسے ہم نے اے پہ کلک اے ایٹ پہ کلک کیا تو اے ایٹ میں جو بھی لکھا ہوا ہے اس نے اے کی کالم کی ڈیٹا سمجھ کے اور ہمیں بھیج دیئے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو اے کو سیلیکٹ کریں گے اور ڈیٹا میں جائیں گے ڈیٹا میں جا کے ٹیکسٹ ٹو کالم یہ ایک آپشن ہوتا ہے جس میں کالم کو سارا جو بھی ڈیٹا ہوگی ان کو سپریٹ سپریٹ کرے گا تو سمپل جیسے یہ ڈائیلاک باکس کھلے گا تو ہم اس میں نیکسٹ میں چلے جائیں گے جیسے ہی نیکسٹ میں جائیں گے تو یہاں پہ وہ اپنے سپیسنگ کے حساب سے لائنیں لگا دے گا لیکن یہاں پہ اگر کہیں سپیسنگ نہیں ہے جیسے ون نمبر پوائنٹ اور اسٹنگ میں کوئی سپیس نہیں ہے تو میں یہاں پہ ایک اپنی لائن بھی کریٹ کر سکتا ہوں یا سمپل آپ کلک کریں گے تو ایک لائن کریٹ ہو جائے گی تو اب یہاں پہ فنش کریں گے تو یہ سارے کالم سپریٹ ہو گئے اب جب ہم کسی بھی کالم میں کلک کریں گے تو یہ اسی کالم کی ڈیٹا جو سپیس تھا وہ ختم کر دیا ہے اب جیسے ہی میرے کالم کا مسئلہ حل ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ رو دیکھیں بہت ساری امپیٹی رو کھالی بلینک جو ہے نا رو پڑی ہوئی ہیں تو ان کو بھی مجھے ڈیلیٹ کرنی ہے تاکہ وہ ایک سیکیونس میں سارے نمبر آ جائیں لیکن اگر ایک ایک کر کے میں ڈیلیٹ کروں گا تو اس میں کافی ٹائم جائے گا یہاں پہ آپ سمپل اوپر جا کے اس کی جو ڈیٹا ڈیٹ اور یہ سب کچھ ہے اس کیل فیکٹر اس کو تو آپ ڈیلیٹ کر دیں رائٹ کلک اور ڈیلیٹ کر دیا اب یہاں پہ اتنی ساری لائن ایک ایک لائن کر کے میں ڈیلیٹ کروں گا تو ٹائم لگے گا تو سمپل میں کیا کروں گا جو بھی ڈیٹا لکھا ہوا ہے سب کو سیلیٹ کروں گا اب سب کو سیلیٹ اگر نہیں کروں گا تو میں جو اب آپشن فلٹر کا یوز کرنے والا ہوں اس میں پرابلم یہ ہوگا کہ اس میں اتنی ہی چیزیں نظر آئیں گی جتنی اس نے سیلیٹ کی ہیں تو میں پوری ڈیٹا کو سیلیٹ کیا اور یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں گے ہوم ٹیپ میں بھی آتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ ڈیٹا میں جائے تو یہ فلٹر کی ایک آپشن ہے تو میں فلٹر کو سیمپل کلک کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس پہ پوری جو بھی ڈیٹا ہے وہ اس نے فلٹر کر کے مجھے دکھا دیا ہے اب میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ کسی بھی کالم میں جاؤں گا اور وہاں سے اس میں بہت ساری ڈیٹا پڑی ہوئے داکہ میری ڈیٹا خراب نہ ہو تو میں سیلیٹ آل کو انچیک کر دوں گا اب کوئی بھی میرے پاس سیلیکشن موجود نہیں ہے لاسٹ میں بلینک پڑا ہوگا تو بلینک کو میں کلک کروں گا تو اب یہاں پہ صرف جو بھی بلینک والے کالم ہیں وہ میرے پاس ہیں تو میں کیا کروں گا کہ رائٹ کلک کر کے اور ان سب کو ڈیلیٹ کر دوں گا یہاں تک ایک رہ گیا ہے تو اس کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں اب میں اس کو سیلیکٹ آل کروں گا تو میرے پاس کوئی بھی ابھی کھالی رو کوئی بھی نہیں ہے اور یہ ساری روز جو ہے نا جو بلینک رو تھی وہ ساری ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو امید ہے کہ یہ ایکسل کا یہ فارمولا جو کہ بہت یوزفل ہے آپ اسٹی آر کا فائل ایکسل میں اپن کریں گے اور اس کی سیٹنگ اس طرح کریں گے تو یہ آپ کو ضرور کام آئے گا آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارا اور آپ کا راب کا کنٹینیو کرسکتا ہے